اوویسی کی پارٹی ایم پی میں چناؤ لڑنے والی ہے سات شہروں میں اے آئی ایم آئی ایم نے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے مسلم مدداتہ ہونے والے شہروں میں چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے بھوپال اندور جملپور خرگون اور برانپور میں چناؤ لڑے گی تو کھنڈبا اور رتلا میں بھی اپنی قسمت آزمائے گی اے آئی ایم آئی ایم تو اسود دن اوویسی نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ بدفردیش کے مسلم بھول علاقوں میں نکاہ چناؤ میں ہاتھ آزمائیں گے بھارت کے لوگ تنتر میں بھارت کی سیاست میں ہم کو اپنا جائز مقام ملنا چاہیے اور اسی لیے منلس اتحاد و مسلمین کی پوری کوششی ہے کہ مسلمان دلیت اور کمزورت افخاد کو لے کر ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنایا جائے اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ بلدیہ ہو، زلہ پریشت ہو، گرام پنچائت ہو، اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو یہاں پر آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے سریمان OVC کانگریس کی پرجاتی کے ایک راجنیتک جنتو ہے جو نہ کیول سماج کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں بلکہ جس پرکار کی بھاسا ہے ان کا جس پرکار کا ان کا بھاسوڑ ہوتا ہے وہ نسندھے روپ سے کیول اور کیول کیول اور کیول بھڑکانے والا کیول اور کیول مسلمانوں کو اس دیش سے الگاوات کی اوڑ دھکیلنے والا ہوتا ہے مدی پردیش کا مسلمان ان کو سوئی کار کرے گا کی نہیں کرے گا یہ آنے والے چناؤں میں صد ہو جائے گا یہ کانگریس کے ہی ایک پرجاتی کے راجتک جنتو ہیں اس کے علاوہ ان کا اصطر تو نہیں نگری نکائے چناؤں میں ہار دیکھتے ہوئے بھارتی جنتا پارٹی نے اپنی بی ٹیم کو سکری کر دیا ہے پورا دیش جانتا ہے اسودین اوویسی اور ان کی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کی بی ٹیم ہے تاکہ بھارتی جنتا پارٹی کے برودھی بوٹوں میں بٹوارہ کر سکے اور بھارتی جنتا پارٹی کو لاب مل سکے لیکن مدی پردیش کی جنتا جاگرک ہے بھارتی جنتا پارٹی کی یہ بٹوارے کی راجنیتی مدی پردیش میں نہیں چلنے والی ہے اب بی سی ڈی کوئی بھی ٹیم بھارتی جنتا پارٹی لے آئے مدی پردیش کے نگری نکائے چناؤوں میں بھارتی جنتا پارٹی کی ہار تے ہیں اور کانگریس پارٹی ادھیکانس نگری نکائے چناؤ جیتنے جا رہی ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنا رییکشن دے دیا ہمارے سمبادداتا ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے سورج شرما سی ڈی اے مونی سے باتشیت کریں گے سورج بی جے پی کانگریس الگ الگ رییکشن ضرور دے رہی ہے لیکن اوویسی نے یہ ٹھان لیا ہے دیکھیں بلکل مدی پردیش میں خاص طور سے بی جے پی اور کانگریس کے بعد اب اوویسی کی انٹری ہو گئی ہے اور ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ نگری نکائے چناؤں ہے پنچائے چناؤں میں وہ چاہتے ہیں کہ مسلم دلت اور پچھڑے ورک کے لوگ ہیں ان کو پردینیت تو ملے اور ساعدہ ہی وجہ ہے کہ اب اویسی دن اوویسی کی پارٹی اب نکائے چناؤں میں خاص طور سے سات سہروں میں جو مسلم بہاول سہر ہیں بھوپال کی بات کرے ہیں اندول جبل پور کھرگون برہان پور کھنڈوا اور اتلام ایسے سات سہر ہیں جہاں پر اویسی اپنے کینڈیٹ اتارنا چاہتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اب مدی پردیش میں بی جے پی کانگریس کے بعد اویسی کی بھی انٹری ہو چکی اس کے پہلے ہی مدی پردیش کے علاوہ اتر پردیش میں کچھ دن پہلے ہی جب اتر پردان سوا چناؤ ہوئی تھے تب وہاں پر دیکھنے کو ملا تھا کہ اویسی نے اپنے لوگوں کو مزانوی میدان میں اتارا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہوا کہ مدی پردیش میں آلہ کی بی جے پی کانگریس کے علاوہ تیسری کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کا پردنیت بھی یہاں پر ہو یا جس کی کوئی لیٹر سپ ہو یا کوئی کار کرتا ہو ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کیا اویسی ادیس ساتھ سہروں میں اپنے کنڈیٹ نگری نکاہ چناؤ میں اتارتا ہے تو کس طرح سے ان کی پارٹی کو سمرتن ملتا ہے یا جس طرح سے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ کانگریس دورہ پرائز جو کارکرم ہے اور کانگریس کی ٹیم ہے تو وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ جب بی جے پی کہیں اپنے نقصان ہوتے ہوگے دکھائی دیتی ہے کہ ان کی پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے تو اپنی بی ٹیم اینے اویسی ادیس دن اویسی کو میدان میں اتارتی ہے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ بہت جلدی نکاہ چناؤ میں بھی نامنکن پرکریاں سرو ہونے والی ہے یعنی گیارہ جون سے جو نکاہ چناؤ ہیں ان کی نامنکن پرکریاں سرو ہوگی ایسے میں اویسی ادیس دن اویسی کے پارٹی کے لوگ کتنے سہروں میں بدادی کاری جو ہیں خاص طور سے مہاپور کے لیے چناؤ لڑتے ہیں بی جی پی کو نقصان ہوگا یا کانگریس کو اس سے نقصان ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اب بی جی پی کانگریس کے بعد اویسی کی پارٹی بھی مدبردیس میں اپنی اپنی اپستتی کئی نہ کئی بھلے ہی نامنکن کے دورہ درج کرائے لیکن اویسی یہ مدبردیس میں اپنی اپستتی درج کرانے جا رہے ہیں بجھے شکریہ سورج اس تمام باتشیت کے لیے تو اویسی بھی اپنی قسمت آزمائیں گے اور نکاہ چناؤں میں اپنے پرتیشی اتاریں گے